سبھی گندی ویب سائٹ کو ایک ساتھ بلوک کرنا سیکھیں ہاں دوستو میں اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے فون میں ایسا ویسا غلط ورڈ سرچ کرنے پر بھی کوئی بھی ویب سائٹ سو نہ ہو کوئی بھی ویب سائٹ اسے غلط کونٹینٹ والی دکھائی نہ دے تو دوستو اس ویڈیو میں بنے رہے آپ کے پروبلم کا سولیشن میں کر دوں گا ابھی دوستو کرو میں دیکھ سکتے ہیں یہ غلط ویب سائٹ مجھے دکھائی جارہی ہیں اگر میں گوگل میں بھی سرچ کروں ایسا ویسا ورڈ لکھ کر تو غلط ویب سائٹ میرے سامنے آ جائے گی آپ چاہتے ہیں آپ کے فون میں ایسی غلط ویب سائٹ نہ آئے کچھ بھی سرچ کریں ایسا ویسا ورڈ کچھ بھی غلط ورڈ لکھ کے سرچ کرو تو بھی آپ کے سامنے ایسی ویسی ویب سائٹ نہ آئے غلط ویڈیوز والی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو میں دوستو پورا کا پورا آپ کو سلیشن مل جائے گا فل انفورمیشن کے ساتھ دوستو غلط گندی ویب سیٹس کو ایک ساتھ بند کیسے کرتے ہیں سرچ ہونے سے کیسے روکتے ہیں یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کو اپنے کروم براؤزر میں چلے جانا ہے کیونکہ دوستو یہاں سے آپ کو ہسٹری ڈیلیٹ کرنی پڑے گی پروم براؤزر میں رائٹ کورنر میں اوپر کی اور 3 ڈوٹ دکھیں گے اس پر کلک کر کے ہسٹری کے اپسن پر کلک کرنا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے پہلے آپ کو ہسٹری کو ڈیلیٹ کیوں کرنا ہے کیونکہ دوستو کوئی بھی آپ کا فیملی میمبر کوئی بھی چیز ایسی ویسی سرچ کرتا ہے یا پھر آپ نے بھی غلطی سے سرچ کر لیا ہو تو اس کی ہسٹری بن جاتی ہے پھر دوستو ہر کوئی ہسٹری میں جا کر پر اس ویب سائٹ پر بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے دوستو ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس کلیر براوزنگ ڈاٹا کی اوپشن پر کلک کرنا ہے کلیر براوزنگ کے ڈاٹا پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کلیر ڈاٹا کی اوپشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلیر ڈاٹا کی اوپشن پر کلک کرو گے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کلیر کے اوپشن پر کلک کرنا ہے کلیر کے اوپشن پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہو دوستو آپ کی جو ہسٹری ہے ڈیلیٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے گوٹ اٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے گوٹ اٹ پر جیسے ہی میں نے کلک کیا یہ ہسٹری کا بوکس پورا کا پورا کھالی ہو گیا ہے اب دوستو پھر میں ہسٹری پر واپس جاتا ہوں تو یہاں پر کوئی بھی ہسٹری دکھائی نہیں دے رہی ہے اب دوستو اسی طرح سے آپ کو اپنے گوگل اپلیکیشن سے بھی اس طرح سے ہسٹری کو ڈیلٹ کر لینا ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گوگل پر کلک کر دیا ہے یہاں پر دوستو آپ کو کلک کرنا ہے اپنے لوگوں پر میل کے لوگوں پر رائٹ سائٹ کورنر میں پھر دوستو یہاں پر آپ کو سرچ ہسٹری دکھائے دے گی سرچ ہسٹری کا اپسن دکھائے دے گا سرچ ہسٹری کے اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں نیچے سکرول کر کے یہاں پر ہسٹری بن جاتی ہیں جو بھی آپ سرچ کرتے ہو یہاں پر ہسٹری بن گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر دوستو آپ کو delete کے option پر کلک کرنا ہے جیسے آپ delete کے option پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو اور option سو ہو جائیں گے یہاں پر آپ کو delete all time کے option پر کلک کرنا ہے جیسے ہی میں delete all time کے option پر کلک کرتا ہوں کچھ اس طرح سے interface آ جائے گا یہاں پر آپ کو next کے option پر کلک کرنا ہے اس next کے option پر کلک کرتے ہی کچھ اس طرح سے interface آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر دوستو یہاں پر آپ کو delete کے option پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ڈیلیٹ کے اپسن پر کلک کرو گے آپ کی جو گوگل کی سرچ ہسٹری ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی وہاں سے دوستو پھر وہاں پر آپ کچھ بھی سرچ کرو گے تو نیچے جو سرچ ریجلٹ دکھائے دیتا ہے نا جو آپ نے پہلا سرچ کیا تھا تو وہ دوستو دکھائی نہیں دے گا اب دوستو آپ کے فون سے گوگل کروم یا پھر گوگل سے کوئی بھی ہسٹری سے غلط گندی ویب سیٹ پر نہیں پہنچ پائے گا اب دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے فون سے غلط گندی ویب سیٹ کو بند کیسے کرنا ہے بلوک کیسے کرنا ہے غلط گندی ویب سیٹ کو سرچ ہونے سے کیسے روکنا ہے اس کے لئے دوستو آپ کو گوگل پر جانا ہے گوگل کی اپلیکیشن میں پھر دوستو یہاں پر آپ کو جی میل کے لوگوں پر کلک کرنا ہے اوپر رائٹ کورنر میں پھر دوستو یہاں پر آپ کو سیٹنگز کے اپسن پر کلک کرنا ہے سیٹنگز کے اپسن پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹر فیس آئے گا یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو جیسے ہی میں نے سیٹنگ کے اپسن پر کلک کیا یہاں پر دوستو اتنے سارے اپسن آگئے یہاں پر آپ کو سیپ سرچ کے اپسن پر کلک کرنا ہے یہ جو سیپ سرچ کا اپسن ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ سیپ سرچ کے اپسن پر کلک کریں گے یہاں پر دوستو تین اپشن دکھائے دیں گے آپ کو پہلا ہے فلٹر دوسرا بلر اور تیسرا ہے آف یہاں پر دوستو آپ کو فلٹر کے اپشن پر کلک کرنا ہے فرسٹ اپشن جو دکھ رہا ہے فلٹر اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ فلٹر کے اپشن پر ٹک کرو گے یہاں پر دوستو بلو کا جو ٹک ہو رہا ہے بلر پر ہو رہا ہے یہاں پر دوستو آپ کو فلٹر پر کلک کر دینا ہے یہاں پر دوستو بلیو جو ٹک ہو گیا ہے فلٹر پر ہو گیا ہے یعنی دوستو آپ نے فلٹر کے option کو چوز کر لیا ہے یہ دوستو set کر لیا آپ نے filter option کو choose کرنے کے بعد save search میں filter option کو چوز کرنے کے بعد set کرنے کے بعد پھر آپ بھی یا پھر آپ کی family memories میں سے کوئی بھی یا پھر آپ کے friend میں سے کوئی بھی کوئی بھی دوستو اس موبائل میں کوئی بھی ایسی ویسی ورڈ سرچ کرے گا غلط ورڈ سرچ کرے گا گوجل میں یا پھر chrome میں پھر بھی دوستو اس کے سامنے کوئی بھی گلت ویب سیٹس سو نہیں ہوگی گلت کونٹینٹ گلت ویڈیوز والی گندی ویڈیوز والی ویب سیٹ نہیں آئے گی ابھی دوستو آپ ساپ ساپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گوگل میں ایسا ویسا ورڈ لکھر سرچ کیا پھر بھی دوستو یہاں پر دوستو گلت ویب سیٹس میرے سامنے سو نہیں ہو رہی ہیں کوئی بھی گلت گندے ویڈیوز والی ویب سیٹس سو نہیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا بھی سکول ڈاؤن کرلوں یہاں پر دوستو ویب سیٹس گندی ویب سیٹس سو نہیں ہو رہی ہیں اب دوستو میں کروم میں جاتا ہوں اور کروم میں گوگل سرچ بار میں کچھ بھی ایسا ویسا ورڈ لکھ کر سرچ کروں گا پھر بھی دوستو یہاں پر کوئی بھی گندی ویب سیٹس سو نہیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو کوئی بھی گندی ویب سیٹس سو نہیں ہو رہی ہیں میں نے ایسا ایسا ورڈ لکھ کر سرچ کیا پھر بھی یہاں پر کوئی بھی گندی ویب سیٹس ہو نہیں ہو رہی ہیں پہلے دوستو یہاں پر بہت ساری گندی ویب سیٹس ہو رہی تھی یہاں پر دوستو ہم نے کلوز کر دیا ہے گندی ویب سیٹس کو بلوک کر دیا ہے اس طرح سے آپ بلوک کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں اگر دوستو اس طرح سے آپ نے اپشن کو بند کیا ہے گوگل سے گوگل اپلیکیشن سے اتنا کام کرنے کے بعد بھی گوگل کروم میں گندی ویب سیٹس سرچ ہونے سے بند نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے لئے آپ کو گوگل کروم میں سیپ سرچ لکھ کر سرچ کرنا ہے اور اس فرسٹ والے ویب سیٹ پر چلے جانا ہے www.google.com سیپ سرچ اس فرسٹ والے ویب سیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو وہی تین اپسن دکھائے دیں گے پھر آپ کو یہاں سے فیلٹر کو چوز کر لینا ہے فیلٹر کو چوز کرنے کے بعد پھر آپ کے فون میں گوگل کروم میں کوئی بھی ایسا ویسا گندہ ورڈ لکھ کر سرچ کرے گا تو بھی دوستو گندی ویب سیٹس وہاں پر سو نہیں ہوگی گندی ویب سیٹ گندی ویڈیوز والی ویب سیٹ وہاں پر سو نہیں ہوگی اس طرح سے آپ کے فون سے آپ بہت آسانی سے گندی ویب سیٹس کو بلوک کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر دوستو آپ کو گوگل کروم میں یہاں پر آپ کو سرچ انجن جو ہے گوگل کو سیلیکٹ کر کے رکھنا ہے اس کے لیے آپ کو گوگل کروم میں اوپر رائٹ سائیڈ کی اور تری ڈور پر کلک کر کے سیٹنگز کے اوپسن پر کلک کرنا ہے سیٹنگز کے اوپسن پر کلک کرنے کے بعد سرچ انجن والا اوپسن آپ کو دیکھے گا سرچ انجن کے اوپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ سرچ انجن کے اوپسن پر کلک کریں گے سرچ انجن کے اوپسن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو گوگل سرچ انجن کو سیلٹ کرنا ہے گوگل ڈوٹ کوم کو اس طرح سے دوستو آپ کی جو پروبلم ہے اس کا ہنڈر پرسنٹ سلیشن ہو چکا ہے اب دوستو آپ کے فون میں کوئی بھی گوگل کروم یا پھر گوگل میں کوئی بھی گندی ویب سیٹس کو سرچ نہیں کر پائے گا کوئی بھی گندی کونٹنٹس نہیں دیکھ پائے گا لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کی پروبلم کا سلیشن ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کام اور کرنا ہے گوگل کروم براؤجر سے جو ہم نے ہسٹری ڈیلٹ کی تھی وہ دوستو ہسٹری پرماننٹ ڈیلٹ نہیں ہوئی ہے پرماننٹ ڈیلٹ کرنے کے لیے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنا رکھا ہے جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں دوستو بہت سے لوگوں کو پروبلم ہو جاتی ہیں ان کے فون میں گندے گندے میسیجز کی نوٹیفیکیسن آنے لگتی ہیں تو اسے روکتے کیسے ہیں کروم براؤجر سے گندے گندے میسیجز کی نوٹیفیکیسن آتی ہیں تو اسے روکنے کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں اس ویڈیو کا میں نے لنک دے دیا ہے اب دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے فون میں گندے نوٹیفیکیسن آ رہی ہیں گندے گندے میسیجز آ رہی ہیں تو اس کو روکنے کے لیے آپ کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے اس ویڈیو پر کلک کریں جو سکرین پر دکھائے دے رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کی پروبلم کا سلیشن ہو جائے گا پھر دوستو آپ کے فون میں کوئی بھی گندے میسیجز اوپر نوٹیفیکیسن میں نہیں آئیں گے دوستو اس سے دوستو آپ کی جو گوگل کروم کی جو ہسٹری ہے پرمننٹ ہسٹری ہے اسے ڈیلیٹ کر پائیں گے بہت آسانی سے اور نوٹیفیکیسن کو روک پائیں گے گندے میسیجز کو تو دوستو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جہن جائے بھارت دوستو اس ویڈیو کو جرور دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کام کی ہے